اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیئر ریموول پروڈکٹس اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن 3 20 لیکچرز اویلیبل ہیں اور ان کے اندر اپراکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان انڈسٹریز کی تمام فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ ارگینک کیمسٹری کے مور دن 20 ٹاپکس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہیئر ریموول پروڈکٹس کا رجحان کاسمیٹک اور پرسنل کیئر انڈسٹری دونوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور میل اور فی میل دونوں اپنی ظہری اپیرنس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز بھی ہیں اس کو استعمال کرنے کی اس میں شامل ہے کاسمیٹک سوشل کلچرل اور میڈیکل ریزنز ہیئرز کو ریموول کرنے کے لیے کچھ میتھڈز بھی ہیں ان میں سے ایک ٹمپریری میتھڈز ہیں دوسرا پرمننٹ میتھڈز ہیں تو ٹمپریری میتھڈز کو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہیئرز ریموول کیے جاتے ہیں اس میں اگر شالٹر پیریڈ کو دیکھا جائے تو ایک سے تین دن تک کے لیے ان ہیئرز کو ریموول کیا جاتا ہے اور اسی ٹمپریری میتھڈ کے اندر جو سیکنڈ میتھڈ ہے وہ ہے لانگر ٹائم والا اور اس کے اندر ایک سے تین وی کے لیے ان ہیئرز کو ریموول کیا جاتا ہے اور اس پرپس کے لیے یعنی کہ ہیئر ریموول کے لیے جو میتھڈز یا ٹیکنیکز استعمال ہوتی ہیں اس میں شامل ہے اپیلیشن اور ڈیپیلیشن ہیئر ریموول کی جو پرمننٹ ٹیکنیکز ہیں اس کے اندر ہیئر لاس کے ڈیوریشن کو انکریز کیا جا سکتا ہے اپ ٹو ایئرز تک اور اس کے اندر جو ٹیکنیکز استعمال ہوتی ہیں اس میں شامل ہے لیزر ٹریٹمنٹ انٹینسلی پلسڈ لائٹ ڈیوائسز اور اس کے علاوہ الیکٹرو لائسز ہیئر ریموول ہیئر ریموول کی اپیلیٹری ٹیکنیکز کے اندر ہیئرز کی پوری شافٹ کو یعنی کہ اس سکن کے اندر سے اس کی پوری روٹ کو ختم کیا جاتا ہے اور اس لیے یہ لانگر ایفیکٹ رکھتے ہیں اور لمبے ٹائم تک دوبارہ ہیئرز کو نہیں آنے دیتے اور ان ٹیکنیکز کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں اس میں اپیلیٹرز کا استعمال ہے اس کے علاوہ ٹویزنگ کی جاتی ہے ویکسنگ کی جاتی ہے سگیرنگ کی جاتی ہے تھریڈنگ کی جاتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اپیلیٹرز ہوتے ہیں یہ الیکٹریکل ڈیوائسز ہوتی ہیں کریکٹرسٹکس آف ہیئر ریموول پروڈکٹس اور کیونکہ ریزر نے بھی سکن کی اوپر یوز ہونا ہوتا ہے تو سکن کی پروٹیکشن کے لیے اچھے پروپٹیز والے لبریکنز استعمال کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ ہیڈریٹنگ پروپٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ سکن اور ہیئرز دونوں کو سافٹ رکھیں اس کے علاوہ ویل ٹالریٹڈ نان ایریٹیٹنگ اور اچھی خوشبو والے ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایزی اپلیکیشن ہونی چاہیے یعنی کہ جب سکن کی اوپر اس کو سپریڈ کیا جائے تو ایزی سپریڈنگ ہو اور اس کے علاوہ ایزی ریموول فرام دا ریزر اینڈ سکن ہو یعنی جب ہیئر ریموول ہو چکے ہوتے ہیں تو جو فلتو مٹیریل ہے وہ ریزر اور سکن کی اوپر سے آران سے دور ہو جائے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ہیئر ریموول کی دو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایک کو ہم ڈیپی لیٹری اور دوسرے کو اپی لیٹری کہتے ہیں اور اپی لیٹری کے اندر کیونکہ الیکٹرانک ڈیوائس شامل ہوتی ہے اس لیے ہم ڈیپی لیٹری کا ذکر کریں گے کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو سلفائیڈز کا استعمال ہے اس کے اندر بیریم پولی سلفائیڈز استعمال ہوتے ہیں اور سو سال سے یہی کیمیکل استعمال ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ الکلی اور الکلائن ارث سلفائیڈز جو ہیں یہ بھی ڈیپلیشن کرتے ہیں ہیئرز کی اگر ان کو لائن کی سسپنشن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے علاوہ الکلی سلفائیڈز ہیں جن کی اگزیمپل ہے سوڈیم سلفائیڈ اور یہ بھی بڑا ڈرسٹک ایکشن دیتے ہیں اور اس کے علاوہ شامل ہے سٹرونٹیم سلفائیڈ اور یہ بھی ملڈر ڈیپلیٹری ہیں اور اچھا ایفیکٹ دیتے ہیں لیکن یہ کنسنٹریشن میں زیادہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور یہ جو سلفائیڈ بیسٹ ڈیپلیٹرز ہیں جتنے بھی ہیں یہ پریفر کیے جاتے ہیں امریکہ میں اور افریقہ میں وہاں پہ ان سے فیسیل ہیئر ریموو کیے جاتے ہیں اور ان کے ریپیڈ ایکشن کی وجہ سے یہ پسند کیے جاتے ہیں سلفائیڈ بیسٹ ڈیپلیٹرز کے مکسچر میں جو انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں اور ان کی پرسنٹیج بھی دیکھ رہے ہیں جو نیکسٹ کیمیکل ہے اس کا نام ہے سٹینائٹس اور یہ انیس سو تیس میں اس کی طرف توجہ ہوئی اور اس کی اوپر پیٹنٹس لکھے گئے لیکن انہوں نے کوئی اچھا ریزلٹ نہ دیا کوئی افیکٹیو ریزلٹ نہ دیا سبسٹیٹیوٹڈ مرکیپٹنز اور پریزنٹ دور میں جو آج کل اویلیبل ہیں ڈیپلیٹرز وہ زیادہ تر سبسٹیٹیوٹڈ مرکیپٹنز ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں ان دی پریزنس آف الکلائن ریاکٹنگ مٹیریلز اور ان کی اگزیمپلز میں شامل ہے کیلشیم تھائیو گلائکولیٹ ان کنجیکشن وید کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور یہ سیفر ہیں سکن کے لیے سلفائیڈز کے مقابلے میں نیکسٹ ہے تھائیو گلائکولیٹس اور یہ نون ٹاکسک ہیں سٹیبل ہیں اور ان کی جو کنسنٹریشن استعمال کی جاتی ہے ان ڈیپلیٹرز کے اندر وہ ہے 2.5 سے 4 پرسنٹ تک ادھر تھائیو کمپاؤنڈز اور اس میں شامل ہے تھائیو گلائکولک ایسڈ اور یہ ایکانومیکل ہیں اور اس کے علاوہ افیکٹیو ایجنٹس ہیں اور اس میں شامل ہے تھائیو لیکٹک ایسڈ اس کے علاوہ 3 مرکپٹو پروپونک ایسڈ اور اس کے علاوہ تھائیو گلائسرول جو ہے اس کی جگہ ہم تھائیو گلائکولیٹ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ انزائمز ہیں اور انزائمز نون ایریٹیٹنگ اور آرڈر لیس ڈیپلیٹرز ہیں اور یہ پریپیئر کی جاتے ہیں ایک انزائم جس کو کریٹینیز کہتے ہیں اس کی مدد سے اور ایپی لیٹرز میں ویکسز ہیں اور یہ کولڈ سوفٹ ویکس اور ہاتھ سوفٹ سٹرپ ویکس دو قسم کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اس ٹیبل میں ایپی لیٹنگ ویکسز کا جو مکچر ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں آپ ان کو یہاں پہ ابزرب کر سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیپی لیٹری کریم جو ہے یہاں پہ اس کے اندر کون کون سی شامل ہوتی ہیں اس کے انگریڈینٹس بھی یہاں پہ آپ ابزرب کر سکتے ہیں اس ٹیبل کے اندر اور یہ یہاں پہ ایک اور ٹیبل اویلیبل ہے اس میں ہے سیمی فلیوڈ ڈیپی لیٹرز اور یہاں پہ اس کے بھی انگریڈینٹس اور پرسنٹیج اویلیبل ہے آپ اس کو ابزرب کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کے ہیئر ریموول پروڈکٹس ہیں اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں